اسلام علیکم ویلکم بیک رو اینو ویلوگ تو بچے سکول جا چکے ہیں اور اب میں اپنا ناشتہ انجوائی کر رہی ہوں اپنے ہسپن کے ساتھ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا سارا سامان تو اتنا سارا سامان اس وجہ سے ہے کیونکہ میں نے راشن لیا تھا تو میں نے سوچا چلو آج میں آپ کے ساتھ رہی شیئر کر لیتی ہوں کہ میں راشن کس طرح جگہ پر رکھتی ہوں یہ جو دبے دکھ رہے ہیں یہ ویسے تو چاوال آٹا چینی کے ہوتے ہیں لیکن میرے پاس یہ ایک ایکسٹرا آ گیا تھا تو میں اس کے اندر کیا کرتی ہوں جو چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جسے پٹن دنے کا سابون ہو گیا یا سکوچ پرائٹ ہو گیا تار ہو گیا تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں اس دبے کے اندر دال دیتی ہوں تاکہ وہ ایزیلی جو ہے نا مجھے مل جائیں اور ساتھ ساتھ جو چیزیں میری ختم ہو چکی ہوتی ہیں اس کو میں ساتھ ساتھیں ریفل بھی کرتی رہتی ہوں جو میں سامان لے کر آئی ہوں تو ابھی میرے پاس چاوال ختم ہو گئے تھے تو میں سوچے چلو چاوال ریفل کر رہا ہوں تو یہ میں چاوال ریفل کر رہی ہوں اور اس کے بعد جو باقی کا جو سامان ہے ویسے تو میں اس کو واش روم کی کبرٹ کے اندر رکھتی ہوں بات جیسے کہ بارش کا پانی آ گیا تھا تو میری کبرٹ خراب ہو گئی ہیں تو اسے مجھے کمری کی کبرٹ میں ساتھ کرنا پڑا ہے سامان جو کہ کیچن کا ہوتا ہے باقی جو استعمال کا عدو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ میں کیچن میں ہی رکھوں باقی سامان کچھ خاص نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کیا لیا ہے کیا نہیں لیا ہے نورملی جو سامان سب لیتے ہیں وہی میں نے لیا ہے اور میں امتیاز سے دیتا ہوں کہ امتیاز میں جو پرائزز ہوتی ہیں وہ مناسب ہوتی ہیں باقی یہ روم سپری ہیں اور یہ سپری ہیں جو گندگی وغیرہ ساف کرنے کی ہوتے ہیں پھر میں نے اپنا جو ہے وہ ستالن چڑھا دیا تھا یہ ہے مٹر پلاو جب بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تو میں جو ہے یا تو مٹر پلاو چڑھا لی یا مصور پلاو بنا لی دی آج کل جو ہے میں مجھے سفائی کا تھوڑا سا کیرہ چڑھاوا ہے جیسے آپ نے لازٹ میرا ولوگ دیکھا اگر نہیں دیکھا ہے تو ابھی جا کے دیکھیں جس میں میں نے اپنے دروز ساف کی جن کے پاس جو میکو وغیرہ کا سامان رکھنے کی سپیس کم ہوتی تو وہ کس طرح ایک ہی ڈرو میں اپنا سارا سامان رکھ سکتے جن کے پاس میری طرح وانیٹیز نہیں ہیں تو وہ اس طرح اپنا سامان رکھ سکتے ہیں ایک ہی ڈرو میں باقی اب میں جو ہے کچھن کا جو بیسن کا ڈرو ہے وہ ساف کر رہی ہوں نیچے والا جہاں میں نے کو بتایا تھا کہ جو میں استعمال کی چیزیں ہوتی وہ میں رکھتی تو اس کی حالت بہت گندی ہوئی تھی تو میں نے کہا جو لگے ہاتھ یہ بھی ساف کر دو تو ساف کر رہی ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ بھی شائر کر لیتے ہیں تو یہی دو سپری جو میں نے کہا مجھے بہت پسند ہے اس سپری کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کو لگا کے پانچ سی تس منٹ رکھ دیں اس کے بعد اس میں سے خدبہ خود جو داگ وہ کہہ رہا ہوتے ہیں اس کو آپ نے مزید زیادہ گھسنا نہیں پڑتا وہ خدبہ خود ایزیلی ہٹ جاتے ہیں باقی جو سرف ہے سرف لیا ہے میں نے کالا تیل لیا ہے اور جو وہ سپری ہے وہی والا میں نے تھوڑا سا اس کے اندر دال کے اور میں اب اس کو گھس رہی ہوں اب جائے سی بات ہے تو پرانے ڈروز تو بہت زیادہ جو نئے نکل کے تو نہیں آسکتے ان کی شکل نئی جیسی تو نہیں ہو سکتی بڑھ اتنی ہو سکتی ہے کہ بندہ یوز کر سکے یا وہ دکھنے میں تھوڑے سے صاف لگے زنگ بہت زیادہ لگا ہوا تھا تو بہت حد تک کم ہو گیا تھا اور تھوڑا سا ڈروز کی شکل وہ اچھی نکل کے آگئی تھی اب باقی میں نے ڈروز کو پانچ منٹ رہنے دیا تاکہ وہ سوک جائے اب میں اس کے اندر داریوں سامانے یہ جو میرے استعمال کا سامانے وہ میں یہیں رکھتی ہوں اور یہ میرا الحمدلہ دار ڈروز صاف ہو گیا کافی حد تک صاف لگ رہا تھا اب آتی ہے چولے کی باری چولے پی بی میں وہی سپری کر رہی ہوں اور اس کو میں پانچ سے دس منٹ اس طرح رہنے دوں گی تاکہ یہ خود پا خود ہرچ ہے باقی جو چولے کی بینرز ہیں اس میں میں گرم پانی ڈال رہی ہوں اور سرکہ ڈالوں گی بیکنگ پاورڈر ڈالوں گی اور گرم پانی ڈالوں گی اور اس کو پانچ سے دس منٹ اسی کے اندر ہی رہنے دوں گی یقین جانا آپ کو زیادہ اس کو گھسنا وزنا کچھ بھی نہیں بڑے گا تھوڑا سبس آپ نے جو ہے اس کو سکوچ برچے ساف کرنا ہے اور خود پا خود یہ جو ہے وہ صاف سترے ہو کے نکل آئیں گے اور باقی میں نے اس کے پر سپری بھی چھڑک دیا تاکہ جو گندگی ہو وہ ایزی لی نکل آئے تاکہ میں جو زیادہ اس کو گھسنا نہ پڑے اب آتی ہے چولوں کی باری اس پر میں سپری پہلے ہی کر چکی تھی اب میں جو اسکوچ برچ سے اس کو گھس رہی ہوں اس کے بعد میں جو چھوٹی چھوٹی حصے ہوتے ہیں چولے کے اندر وہاں اسکوچ برچ نہیں جا رہا تھا تو میں سچھے چولوںDay ٹوٹ بیس ٹھوٹ برچ سے کر لیتے ہیں تو میں اڈوب برچ سے کر رہی ہوں تھوہا سسپنز سے کر رہی ہوں اور اچھے سے اس کو گھس رہی ہوں جتھا میں گھس سکتی ہوں ٹھکے نئے نئے تو بن کے نہیں آ سکتے بہت یہی میں نے آپ کو کہا جتنا صاف ہو سکتا ہے اتنا ہم کر لیں تاکہ ہمیں تجسلowed ہوں کہ ہاں گندگی نہیں ہو رہی نیٹ ان کلین ہے تو بس یہ اب میں توپی سے صاف کر رہی ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شکل کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہو گئی اور اب میں دوبارہ سے چولو کو اس کی جگہ پر رکھ رہی ہوں سیٹ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں بینرز اس میں بھی کتنی چمہ کا رہی ہے اس میں صرف میں نے سرکا بیکنگ سوڈا اور والا سپری اور گرم پانی دالا تھا اور الحمدللہ کافی حد تک صاف ہو گئے ہیں میں سٹسفائی ہوں اب جو میرے چاول میں نے بنایا تھی مٹر پلا وہ بن گئے ہیں تو اب میں عمر کو نوالے بنا کے دے دیوں ماشاء اللہ یہ خود کھا لیتا ہے اپنے ہاتھ سے کھانے کا شوقین ہے یہ تو میں اس کو چوچھو چھو 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 نوالے دے رہی تھی پھر مجھے لگا تھوڑی سی مرشی تیز ہے تو اس کو پانی بھر کے دے دوں تو یہ بجارہ خود پانی پہ بھی پی لے گا ٹی وی دیکھتے دیکھتے یہ کھا لیتا ہے ٹی وی مس چلنا چاہیے اس کے بغیر اس کا نوالہ جو نہیں نیچے نہیں اترتا اور یہ اپنا خانہ انجوائے کر رہا ہے مزید سے ماشاء اللہ اب لگے ہاتھ چلو یار سفائی ہوئی رہی ہے کہ چنگی تو مایکرویگ بھی صاف کر لیتے ہیں مایکرویگ میرا الحمدللہ اتنا زیادہ گندہ نہیں تھا کیونکہ میں اس کو کرتی رہتی ہوں صاف اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر میں یہی والا سپریس استعمال کر رہی ہوں کہ یہ میرا فریورٹ ہے اور میں اس کو اس لئے استعمال کرتی ہوں کہ ایزیلی جو ہے نا آپ کی چکناہٹ ہوگے یا کوئی بھی اس طرح کا دھپا جو بہت زیادہ کڑک ہو جاتا ہے تو وہ ایزیلی نارم ہوگے اس میں سے نکل آتا ہے آپ کو زیادہ اس کو جو ہے نا گھسانی پڑتا زیادہ آپ کی محنت نہیں لگتی اس پر تو اب یہ جو ہے میں اوون صاف کر رہی ہوں اپنا اندر سے بھی کر رہی ہوں اور یہ جو آپ کو چھٹی چھٹی سے ہاتھ دیکھ رہے ہیں جب آپ کے گھر میں چھٹا سری بھی ہوتا ہے تو وہ آپ کی ہر چیز میں ہلپ کر رہا ہوتا ہے کام بڑھانے میں بھی اور کام کرنے میں بھی تو اس کو ایسا لگ رہا تھا یہ ممہ کیا کریا صبح سے سرف کے ساتھ تو یہ ٹچ کر کے دیکھ رہا تھا اس کو خیر میرا الحمدللہ اوون بھی صاف ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں صرف اس کو جو ہے وہ پوچھ سے صاف کر رہی ہوں باقی یہ شیشہ جو تھا نا اندر سے گندہ تھا تو جو میرا ہاتھ تو اندر جا نہیں رہا تھا تو میں نے سوچھا چلو اس کو نکال کے دیکھتے ہیں پہلے جو میں نے اندر اوون کے اندر جو بھی سرف کرا لگایا تھا جو سپری کیا ہوا تھا پہلے میں نے اس کو تین کر لیا چھے کہ اس کے پاس جو ہے میں یہ شیشہ نکالنے کے لیے میں نے اپنے حلپر کو بلایا تھا کیونکہ یہ مجھے نکالی نہیں رہا تھا خیر مجھے جو ہے نا سرف والا کام یا پانی والا کام جو بہت مزا تھا برطن دھونا یا اس طرح کے سرفالے کام مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ میرا شیشہ بھی دھل چکا تھا اوون بھی الحمدللہ میرا ساف ہو چکا ہے اب میں یہ شیشہ لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں اندر سے پورا نیٹ ان کلین ہو گیا شیشہ بھی ساف ہو گیا اور میرا الحمدللہ میکرویو بھی ساف ہو گیا اب ہماری باری آجاتی ہے دنر کی تو ہم دنر کرتے ہیں آج میں نے نیہاری منگائی تھی میرا بہت دور تھا نیہاری کھانے کا اور میرے بچے کو بھی بہت اچھی لگتے ہیں نیہاری زیادہ تر مجھے چاول کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے کس کس کو چاول کے ساتھ کھانا پسنے کمنٹ کر کے ضرور پتائیے گا اور یہ میں نے یہاں کیمرے رکھا ہوا تھا سائٹنگ کر کے کہ میں پلیٹی پلیٹی رکھوں گی تو اچھا لگے گا دیکھنے میں تو یہ یہاں پر پاگلو کی طرح حرکتیں کر رہی تھی بیٹھ کے اسے پتہ نہیں موقع اندر کیا دالا ہوئے اور کچھ نہ کچھ بک 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 کری جو کہ میں نے اپنی وائز اوور میں اس کو سائرنگ کر دیا ہے اب یہاں پر ہم اپنا ڈین اینجوائی کریں گے اگر جس جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب جو میری ویڈیوز آئیں آپ کو پتہ چلتی رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ